عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کال علم کے توڑ کا ایک سات دنوالا عمل بتانے لگا ہوں یہ بہت زیادہ طاقتبر ہے اگر آپ کے اوپر کسی نے شدید سخت قسم کا علمیہ جادو کر دیا ہے اور آپ اس کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو توڑ نہیں ہو رہا تو یہ سات دنوالا عمل استعمال کرے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ اس علم کا توڑ ہو جائے گا آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں طریقہ بتانے سے پہلے آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے اپنے گھر کے اندر کوئی شادی کا یا کوئی اطلاق کا یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے یا محبت کا تو آپ میرے اس دیئے گئے نمبر سے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری گھرنڈی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ مسئلہ حل ہوگا چلیں ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ سارا بتاتا ہوں کہ یہ کرنا کیسے ہیں آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کے بہت سارے عمل وظیفے اور عملیات کی کتابیں وغیرہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری لیٹس اور اپ ڈیٹ جو ویڈیو ہے وہ فوراں آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ تالہ یہ جو عمل کوئی بھی بھائی بہن اگر اپنے گھر اپنے شہر اپنے بھائی بہن کے اوپر یعنی ان کے اوپر جادو بات اس کے لئے کرنا چاہتی ہے یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کا طریقہ بتاتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اس طویز کو لکھنا ہے اور یہ کوئی بھی اتنا مشکل طویز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں یہ لکھ نہیں سکتا یا میں لکھ نہیں سکتی یہ اتنا مشکل نہیں ہے کبھی بینسر کے ساتھ ایک بلیک مارکل کے ساتھ آپ اس کو ایزی لی لکھ سکتے ہیں اوپر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فلاں فلاں آپ نے یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے اوپر جدو ہوا ہے اور جس کا توڑ کر رہے ہیں یہاں پر اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے فلاں فلاں یہاں پر اس کی والدہ کا نام اپنے لکھ دینا ہے بعد میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر صورت صورت اخلاص اس کے اوپر صورت اخلاص تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر اس کے اوپر آپ نے پھوک مارنی ہے پھوک مارنے کے بعد اپنے سے عمل کو جلا دینا یعنی اس طویض کو اپنے جلا دینا ہے یعنی صورت اخلاص پڑھ کر پھوک مار کر اس طویض کو اپنے جلا دینا اور اس کی خوا کو آپ نے اپنے چھت کے اوپر آپ نے پھینک دینا ہے ٹھیک ہے اتنا ملہ ہے یہ ایک دن ہو گیا اگلے دن آپ نے نو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی آئے اہل دن تین مرتبہ اگلے دن نو مرتبہ اس سے اگلے دن آپ نے استائیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے میں اس کی چیز کی na ایک زیب�嗎 بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ نے کرنا ہے تانکہ ویڈیو کو لاز تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ہی نہیں تو بڑھنا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں پہلے دن آپ نے تین مرتبہ سے پڑھنا ہے اس سے اگلے دن آپ نے نو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے تبیز جلانا ہے اس سے اگلے دن پھر آپ نے تبیز لکھ کر پھر 27 مرتبہ پڑھنا صورت اخلاص پھوک مار کر آپ نے اس تیویز کو جلا دینا ہے اس سے اگلے دن آپ نے کیسی مرتبہ اسے پڑھنا ہے ایسے اسے آگے آگے آپ نے بھرتے لگے جانا ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ ایک ایک دن کا عمل کمپلیٹ ہوتا جائے گا اس کی طاقت بڑھتی جائے گی تین گناہ اس کی طاقت اٹھرونگ ہوتی لگ جاتی ہے اگر یہاں پر ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے تو علم یہاں سے آوازہ ختم کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر چوتھے دن ان کے اوپر ہوا جادو ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر ان کا علم آوازہ ختم کر دیں اگر پانچویں دن یعنی چار دن ہو گئے آپ لگا در علم کر رہے ہیں تو دویز کر رہے ہیں تو علم نہیں ٹوٹا تو پانچویں دن جا کے موٹ جاتا ہے تو پانچویں دن آپ ختم کر رہے ہیں آگے محنت نہ کریں آستہ آستہ پانچویں چھٹے یا ساتویں یعنی اکثر لوگوں کا علم یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے چھٹے چار دن کا پانچ دن کا یا چار دن کا علم کرنے پر ان کا علم ٹوٹ جاتا ہے کچھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو وہ آخیر ہار کر یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ زیادہ ٹرونگ علم اس طرح ہو رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ہمیں بتائیں ہمارے فون نمبر پھر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کا وہ مسئلہ حال کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بہت ساری ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے 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 موسیقی 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 موسیقی